بیوز پاکستان کرکٹ ٹیم کے دونوں کوچس گیری کرسٹن اور گلیسن جیسپی دونوں ہیڈ کوچس نے اپنی فائنل ریپورٹ پی سی بی کے چیئرمین محسن عزا نقوی صاحب کو جمع کر آ دی ہے اچھا بظاہر تو یہ ایک خبر آئی ایک ریپورٹ تھی جو دونوں کوچس نے جمع کرائی لیکن شاہنشاہ افریدی شاہد افریدی اور وہاب ریاض کے لیے یہ ریپورٹ ایک بم دھما کا ثابت ہوئی جس کا شاہد شاہنشاہ افریدی شاہد افریدی اور وہاب ریاض بلکل تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اس سپورٹ کے اندر دونوں کوچس کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کی جو حالیہ جو شکست ہیں اس کا جو بون آف کنٹینشن ہے یعنی کہ جو فساد کی جڑ ہے وہ شاہنشاہ افریدی ہیں جو کہ گروپی کے اندر انوال تھے اور یہ خبر سن کر یقینا شاہنشاہ افریدی وہاب ریاض اور شاہد افریدی تینوں دیویل بلکل سرپرائز تینوں دونوں کوچس نے جو ریپورٹ جمع کرائی ہے اس میں ان کا کہنا ہے کہ شاہنشاہ افریدی اس کا مرکزی قدار ہیں جو ٹیم میں گروپنگ اور جو ہار کا سبب بنی اب جب ان دونوں کوچس نے اپنے ریپورٹ جمع کرا دی ہے اور ٹی سی بی کے چیئرمن محسن عزا نقوی صاحب کو ہی ریپورٹ مل گئی ہے تو یہ بات بلکل کلیر ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ شکست ہیں اس کے اندر جو کی رول رہا ہے جو بون آف کنٹینشن یعنی فساد کی جڑ رہے ہیں وہ شاہنشاہ افریدی رہے ہیں اور لگتا ہی ہے یہ ویورس کے وہاب ریاض اس گیم پلان کا حصہ تھے کیونکہ ویورس جب سے وہاب ریاض کو سیلیکشن کومیٹی کے میمبر کی حصے سے اور سینئر مینیجر کی پوسٹ سے ان کو ڈسمس کیا گیا ہے شاہد آفریدی ان کے حق میں بول رہے ہیں اور اس کوائٹ سرپرائزنگ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آفریدی وہاب ریاض کے فیور میں بول رہے ہیں جس سے بلکل لگتا ہی ہے یہ کہ وہاب ریاض اس گیم پلان کا حصہ تھے اور بیورس یہ بھی لگتا ہے کہ آپ جبکہ فائنل رپورٹ دونوں ہیٹ کوچز کے ذریعے پی سی بی کے چیرمن موسم نقوی صاحب کو مل گئی ہے تو شاہنشاہ افریدی کے خلاف یقینا سخت ایکشن لیا جائے گا اور ان پر ان کو سزا بھی مل سکتی ہے ان کو ان کے پر پابندی لگ سکتی ہے اور آئی ایس کی کوئی ایک سال ان کو بین بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ تو تھے کہ ان کو اب کوئی بڑا ہودا پاکستانی ٹیم میں شاہنشاہ افریدی کو ملنے سے رہا کیونکہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں ہیٹ کوچز کی رپورٹ کی روشنی میں جو ہمارے پی سی بی کے چیرمن ہیں موسم نظر نقوی صاحب وہ شاہنشاہ افریدی کے خلاف کیا ڈسیشن لیتے ہیں اور چیپ سیلیکٹر ہیڈ کوچ گیری کرسٹن کا کہنا یہ تھا کہ اگر پاکستان کرکٹ ٹیم کو اوپر لے جانا ہے تو سب سے پہلے جو اور کچھ کوزز اور ریزنز ہیں اس سے ہٹ کر سب سے پہلے ٹیم کے اندر یہ گروپنگ ختم کرنا ہوگی ان کا کہنا یہ تھا کہ ٹیم تب ہی اوپر جائے گی جب ٹیم کے اندر یونٹی ہوگی اور اتحاد ہوگا اور ای اگری گیری کرسٹن کے اس پوائنٹ آف یو سے کیونکہ ویورس آپ سے دو تین سال پہلے جب پاکستان کرکٹ ٹیم فتوات حاصل کرتی تھی جیتتی تھی تو اس میں ایک بات جو ہے وہ بڑی کومن تھی وہ کیا تھی کہ ٹیم ایک ایک اکائی اور یونٹی اور اتحاد سے کھیلتی تھی اور فتوات حاصل کرتی تھی لیکن ٹیم میں اس وقت جو گروپنگ تھی جو ورلڈ کپ میں آپ نے دیکھا کتنی بری طرح سے پاکستان شرم ناک شکست سے دوچار ہوا ہے بیوی ٹیم یو ایس اے اور بھارت کے ظلاب جس طرح پلیٹ میں رکھے میج دیا یہ آپ کے ڈس یونٹی کی واضح مثال ہیں ہندوستان کرکٹ ٹیم میں ایک یونٹی تھی ایک اکائی تھی بھارت آج ورلڈ ٹیپ چیمپئن بناوا ہے تو آئی ایگری بید گیری کرسٹنس سٹیٹمنٹ کہ ٹیم کو اگر اوپر لے جانا ہے تو سب سے پہلے ٹیم کے اندر یہ گروپنگ کو ختم کر کے ٹیم میں یونٹی پیدا کرنی ہوگی اب بس اب دیکھنا یہ ہے کہ محسن نظر نقوی صاحب اس پوری ریپورٹ جو فائنل کرسٹن اب جو پکچر بلکل کرسٹن کلیر ہے وہ شاہین شافریدی کے خلاف کیا ایکشن لیتے ہیں اور ٹیم کو بہتر کرنے کے لیے اب وہ کیا اسٹریٹیجز اپناتے ہیں اب بس آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے اندر بیلٹیڈی لیٹ ٹائم ٹیک کیر اللہ حافظ